السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی سات ربی و ثانی دن جمعہ رات ہے اور انگریزی تاریخ تین نومبر ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے مسجد میں قرآن کریم کی بے حرمتی مسلمانوں کا شدید احتیجات اتر پردیش کے شاہ جہاں پر میں شرپسندی کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں انتہا پسند شرپسندوں نے مسجد میں داخل ہو کر قرآن کریم کے نسخوں کی بے حرمتی کی اور انہیں نظر آتش کر دیا شرپسندانہ حرکت کے بعد مقامی مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر احتیجاج کیا ہے تفصیلات کے مطابق مسجد سید شاہ فخر عالمیہ میں بودھ کی شام دو شرپسند لوگ داخل ہوئے اور قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا بعد ازا جب لوگ نماز کے لیے مسجد پہنچے تو اس واقعہ کا انکشاف ہوا جس کے فوری بات پولیس کو اطلاع دی گئی اور بڑے پیمانے پر احتیجاج کیا گیا مقامی لوگوں نے شرپسندانہ حرکت کو فوری طور پر گریفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایک اطلاع کے مطابق احتیجاج کے دوران پولیس کی جانب سے لاتھی چارج بھی کیا گیا پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے پولیس نے بتایا کہ مسجد کے قریب واقع ایک دکان کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو مشکوک شرپسندوں کو دیکھا جا سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے ہی واردات کو انجام دیا ہے دونوں شرپسندوں کی تلاش جاری ہے خلا کے اندر شوہر کی رضا مندی ضروری ہے اول انڈیا مسلم پر حسن اللہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری موانا خالی صف اللہ رحمانی نے کیرالہ ہائی کورٹ کے خلا سے متعلق فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ قانون کی تشریح سے آگے بڑھ کر خود قانون وضع کرنے کے درجے میں ہے جو یقیناً عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے واضح ہے کہ دو دن قبل کیرالہ ہائی کورٹ نے خلا کے ایک مقدمے میں شوہر کی رضا مندی کو ضروری نہ قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ مسلمان عورت کے کہنے پر نکاح ختم کرنے کا حق ایک مکمل حق ہے جو قرآن پاک میں فراہم کیا گیا ہے اور یہ حق شوہر کی رضا مندی یا مرضی سے مشروط نہیں ہے کیرالہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے معانا خالص صحف اللہ رحمانی نے مزید کہا کہ عدالت کا فریضہ ہے کہ شریعت ایکٹ 1937 میں جو کچھ کہا گیا ہے عدالت اس کی تشریح کرے اور جو معاملہ سامنے آئے اس کو اس پر منتبی کرے عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس شریعت ایکٹ میں اضافہ کرے یا اپنے آپ کو اس میں رد و بدل کا مجاز یعنی اختیار رکھنے والا سمجھے اس فیصلے پر نقد کرتے ہوئے معانا خالص صحف اللہ رحمانی نے یہ بھی کہا کہ جیسٹس اے محمد مشتاق اور جیسٹس سی ایس ڈائس نے خلا کی جو تشریح کی ہے اس کے مطابق بیوی اکتر فاتور پر خلا لے سکتی ہے یہ نہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور نہیں معتبر علماء و فقہان اس قسم کی بات کہی ہے معانا رحمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت نے اپنے حدود و اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اس سلسلے میں فقہہ کی تشریح کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ ججز کی تشریح کا اعتبار ہے یہ قانون کے ماہرین کی طرف سے مذہب کے ماہر ہونے کا دعویٰ ہے معانا رحمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے اپنے مذہب کی تشریح کے سلسلے میں جن شخصیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ انہی کی تشریح قابل قبول ہوگی جیسا کہ ہندوستان کے دستور و قانون کی تشریح کے سلسلے میں کسی مذہبی عالم کی بات سند نہیں ہو سکتی دھائی فٹ کے عظیم منصوری کی طویل جستجو کے بعد ہوئی شادی یوپی کے کیرانہ کے رہنے والے دھائی فٹ کے عظیم منصوری کی آخر کار شادی کے خواہش بدھ کو پوری ہو گئی تفصیلات کے مطابق شہروانی پہن کر دلہ بن عظیم منصور پوری بارات کے ساتھ ہاپڑ پہنچے یہاں ہاپڑ میں دھائی فٹ لمبے عظیم منصوری کی شادی بشرا سے ہوئی جو کہ تین فٹ کی ہے اپنے چھوٹے قد اور شادی کے ارادے کو عام کرنے کے بعد عظیم نہ صرف اکیرانہ بلکہ پورے ملک میں مشہور ہو گئے تھے واضح رہے کہ عظیم منصوری گدشتہ ڈیڑھ سال سے شادی کے لیے پریشان تھے انہوں نے وزیر اعلی اتر پردیش یوگی عادی تینات سے بھی اپنی شادی کروانے کی اپیل کی تھی عظیم منصوری کے چچا نصار منصوری نے بتایا کہ عظیم کے سسرال میں باراتیوں کا بہت خیال رکھا گیا سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب مکمل ہوئی عظیم منصوری کے چچا نصار منصوری نے مزید کہا کہ 20 افراد بارات میں شامل تھے اور مہر کے رقم 51 سو روپے مقرر کی گئی نصار منصوری کا یہ بھی کہنا تھا کہ دلہ عظیم منصوری کو انگوٹھی گلے کی چین اور گھڑی کے علاوہ پندرہ سولہ تہائف ملے عدالت نے سترہ سالہ مسلم لڑکی کی شادی کل آدم قرار دے دی کرناٹک ہائی کوٹ نے ایک مسلمان لڑکی کی شادی اس بنیاد پر کل آدم اور ناپید قرار دے دی ہے کہ 18 برسے کم عمر کی لڑکی سے جنسی تعلق انڈین قانون کی روح سے جرم ہے اور اس معاملے میں مسلم پر حسن اللہ کے قوانین کا اطلاق نہیں ہو سکتا کرناٹک ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر سے مسلم پر حسن اللہ کے تحت مہواری کے لحاظ سے بالغ ہونے والی لڑکی کی شادی کرنی کی اجازت ہے لیکن اگر لڑکی کی عمر 18 برس سے کم ہے تو وہ انڈین قانون کی روح سے نابالغ ہے اور ایسی شادی بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کے قانون کی خلاف فرضی ہے واضح رہے کہ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ جون میں ایک حاملہ لڑکی بینگلورو کے ایک سرکاری میڈیکل ہیلتھ کیر سینٹر میں چیک اپ کے لیے گئی تھی جب ڈوکٹر کو معلوم ہوا کہ وہ سترہ برس کی ہے تو اس نے پولیس کو متعلق کر دیا پولیس نے نابالغ بچوں کی شادی روکنے اور نابالغ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی دفعات کے تحت لڑکی کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا لڑکی کے شوہر نے اس مقدمے میں زمانت کی درخواست داخل کرتے ہوئے دریل دی کہ مسلم پر حسن اللہ کے تحت جس لڑکی کو مہواری شروع ہو چکی ہو وہ شادی کی مجاز اور اختیار رکھنے والی ہے لڑکی کے شوہر نے مزید کہا کہ چونکہ اس معاملے میں لڑکی شادی کے وقت مہواری کی عمر میں داخل ہو چکی تھی اس لیے اس شادی سے چائلڈ میریج ایکٹ کی خلاف فرضی نہیں ہوتی تاہم ہائی کوٹ نے کہا کہ اس طرح کہ معاملات میں نابالغ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی روکنے کا قانون مسلم پر حسن اللہ پر حاوی رہے گا عدالت نے تاہم یہ تسلیم کیا کہ چونکہ لڑکی نے خود اس شادی کی مخالفت نہیں کی تھی اور شادی میں اس کی مرضی بھی شامل تھی اس لیے عدالت نے شوہر کی زمانت ایک لاکھ روپے کے مچلکوں پر منظور کر لی پاکستانی افغان اور بنگلہ دیشی اقلیتوں کو بھارتی شہریت کا نوٹفیکشن بھارتی وزارت داخلہ نے سرحدی ریاست گجرات کے آنند اور محسانہ میں رہنے والے پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے ہندووں سکھوں بودھوں جینیوں پارسیوں اور مسیحیوں کو بھارت کے شہری کے طور پر اندراج کرانے کی اجازت دے دی ہے شہریت دینے کے حوالے سے یہ فیصلہ بھارت کے شہریت قانون انیس سو پچپن کے تحت کیا گیا ہے اور اس کا متنازہ شہریت ترمیمی قانون دو ہزار انیس یعنی سی اے سے کوئی واسطہ نہیں ہے واضح ہے کہ متنازہ شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے میں بھی پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھارت آنے والے ہندووں سکھوں بدھوں جینیوں پارسیوں اور مسیحیوں کو بھارتی شہریت دینے کی گنجائش موجود ہے لیکن چونکہ حکومت اس قانون کے تحت ذابطے ابھی تک تے نہیں کر سکی ہے اس لیے سی اے کے تحت اب تک کسی کو بھی شہریت نہیں دی گئی ہے ادھر ایک دوسری خبر میں چیف الیکشن کمیشنر راجیو کمار نے گجرات میں الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ گجرات میں الیکشن دو مرحلوں میں ہوں گے اعلان کے مطابق ووٹنگ ایک دسمبر اور پانچ دسمبر کو ہوگی اس کے علاوہ ہی ماچل پردیش انتخابات کے نتائج آٹھ دسمبر کو جاری کیے جائیں گے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ میں پوجہ بھٹ ہوئی شامل فلم آدھاکارہ پوجہ بھٹ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ فاصلاتیں کیا واضح ہے کہ پوجہ بھٹ بولی ووڈ سے تعلق رکھنے والی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس یاترہ میں حصہ لیا اور راہل گاندھی کے ساتھ کچھ فاصلاتیں کیا اس فاصلے کے دوران انہوں نے راہل گاندھی سے تبادلے خیال بھی کیا عوام نے اداکارہ کا استقبال کیا واضح ہے کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ تیلنگانہ میں آٹھویں دن میں داخل ہو گئی ہے جس پر کافی بہتر عوامی رد عمل دیکھا جا رہا ہے جگہ جگہ راہل گاندھی عوام اور مختلف طبقات سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سوا قفیت حاصل کر رہے ہیں اور عوام کے جمع غفیر کے جانب سے راہل گاندھی کا استقبال کیا جا رہا ہے دوسری جانب اس بھارت جوڑو یاترہ میں نواسی سالہ ایڈ میرل رام داس سابق چیف آف نیویل اسٹاف نے بھی حصہ لیا کانگریس کے صدر ملکار جن کھڑگے نے ٹوئٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی اور کہا کہ کبھی فوجی رہنے والا ہمیشہ فوجی ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بزرگ فوجی عہدے دار نوجوانوں کو راہ دکھا رہے ہیں کہ وہ مل کر آگے آئے اور بھارت کو جوڑے تاکہ دستور اور جمہوریت کو بچایا جا سکے